آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پارٹیشن آف بنگال نائنٹین زیرو فائیو پارٹیشن آف بنگال ایسٹ بنگال کو ویسٹ بنگال سے کی پارٹیشن کر دی گئی تھی نائنٹین زیرو فائیو میں دو لیدہ پروونس بنائے گئے تھے ایسٹ بنگال ایک سائیڈ پہ ویسٹ بنگال ایک سائیڈ پہ اور اس وقت لارڈ کرزن کا دور تھا لارڈ کرزن ایٹین نائنٹی نائن سے لے کر نائنٹین زیرو فائیو تک انڈیا کے واسفرائے رہے ہیں لارڈ کرزن جو تھا یہ ایڈمیسٹریشن کے طور پر بہت زیادہ سٹرونگ تھا تو اس وقت بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی ایڈمیسٹریٹیو طور پر تو اس کا ایریا بھی بہت زیادہ تھا تو اس نے پروپوزل دیں بریٹش گورنمنٹ کو کہ اس کی جو ہے پارٹیشن ہونی چاہیے تو وہاں سے پروپوزل جو ہے وہ ایکسپٹ ہو گئی اس کے بعد اس نے پارٹیشن کر دیں اب آدھی کیونکہ ایٹی ملین تھی تو یہ ایٹ ملین رائٹ نہیں ہے یہاں پہ ایٹی ملین آئے گا آٹھ کروڑ اس کی عبادی تھی اور ایریا بھی بہت زیادہ تھا اس وقت ایڈمیسٹریشن کا بہت زیادہ پرابلم آ رہا تھا تو اس نے جو ایسٹرن بنگال ہے اس کو سیپریٹ کر دیا ویسٹرن بنگال سے جو ایسٹرن بنگال کا ایریا تھا وہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا ان میں مسلمانوں کی مجارٹی تھی اور ویسٹرن بنگال اس میں ہندو تھے اور ایسٹرن بنگال کیونکہ سی کے قریب تھا تو یہاں پہ فیکٹریز بہت زیادہ تھی یہاں پہ ٹیکسٹائل ملز بہت زیادہ تھی تو پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو الیدھا کیا گیا تھا اور سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دیا گیا تھا اب مسلمان اس پہ بہت زیادہ خوش تھے ان کا ریاکشن تو بہت اچھا تھا لیکن ہندوز جو تھے وہ نہیں برداشت کر پا رہے تھے کہ کوئی ایسا ایریا مسلمانوں کو ملے جہاں پہ وہ رول کر سکیں جہاں پہ وہ خوشحالی سے زندگی بسر کر سکیں تو یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی جو ہے یہ انہیں اچھی نہیں لگی اس کی وجہ سے کانگریس جو کہ ہندووں کی جماعت تھی وہاں سے مہاتمہ گاندھی نے سویدیشی مومنٹ لانچ کر دی نائنٹین زیرو سکس میں انیس سو چھے میں اس نے سب کو کہہ دیا کیونکہ ہندو میجارٹی میں تھے اور سب کو کہا گیا کہ جو بریٹیشلز کی بنائی ہوئی گڑز ہیں انہیں پرچیز کرنا بند کر دیں اور جو ان کے کپڑے تھے بنائے ہوئے ان کو جلایا گیا ان کی بنائی ہوئی جو چیزیں تھیں ان سے بائیکارٹ کیا گیا تو جو بریٹیشلز تھے بیسیکلی وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں آئے ہی بزنس کی گھر سے تھے تو انہیں بہت زیادہ نقصان ہونے لگا ان کا جو بزنس ہے وہ سارا فلاپ ہونے لگا انہوں نے بہت زیادہ پولیٹیشنز کو جیل میں بھی ڈالا لیکن اس سے بھی کوئی زیادہ فیدہ نہیں ہوا انہیں آخر کار انیس سو گیارہ میں آ کر انہوں نے پارٹیشن آب بنگال کو انالڈ کر دیا اس وقت کنگ جارج وی جو تھے یہ برطانیہ کے بادشاہ تھے اور وہ ویزٹ کرنے آئے ہوئے تھے انڈین سب کانٹیننٹ میں دہلی میں ان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا اور لارڈ ہورڈنگ اس وقت انڈیا کے واسرائے تھے اور ان کی موجودگی میں پارٹیشن آب بنگال کو کینسل کیا گیا تھا انیس سو گیارہ میں اس کے بعد جو مسلمان تھے ان کے بہت زیادہ ریاکشن آئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہندو ہیں یہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں دیں گے تو مسلمان ایک سائیڈ پر ہو گئے اور ان کے درمیان اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے موسیقا